السلام علیکم ویورز میں ہوں زکاہ و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی الیکٹرونکس تو دوستو آج آپ لوگ کے لیے جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ 5 کلو وٹ کے ہائیبریڈ انورٹرز کے بارے میں لے کے آئے ہوں موسٹلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی ہائیبریڈ انورٹرز کے بارے میں جو کہ کسٹمر کی ریکوئرمنٹ کے حساب سے زیادہ تر لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ سستے انورٹرز کی ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ کچھ یوٹیوبرز تو ای کامرس کے تھرواؤٹ یہاں ٹریڈنگ کے چکر میں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو کافی ساری ایسی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی جن میں میں نے کافی ساری ویڈیوز اپنے چینل سے ڈیلیٹ کی چینل کو اچھی طرح اس کی چھنٹی کی میں نے کہ اس کے بعد صرف ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اویرنس دی جائے جس میں ان کا قوالیٹی وائز بھی بینیفیٹ ہو نہ کہ پیسوں کے حوالے سے کہ کوئی بھی بندہ جب لاکھوں روپے کی انویسمنٹ اپنے گھر کے لیے پلان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ون بائی ون دیکھنے کوئی ایشو ملتے ہیں جو کہ صرف انورٹر کے حساب سے یا انورٹر کے بھی حاب پر بنتے ہیں نہ کہ پینلز سے پینلز جو بھی ہیں ایون کے بی گریڈ پینلز بھی ہیں ان میں بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور جو ٹائر وان ای گریڈ ہوتے ہیں تو وہ تو ویسی بہت ریلائبل ہوتے ہیں ایکشلی جو ڈیفرنس یا جو فال یا جو پرابلمز آتی ہیں وہ انورٹر کے اندر آتی ہیں اور اکثر آپ نے ویڈیوز میری دیکھی ہوں کی جن کے اندر میں نے یہی ریکمنٹ کیا ہے کہ تین کلو وارٹ کی جگہ آپ پانچ کلو وارٹ کا انورٹر لگائیں جس میں آپ کو میکسیموم بینیفیٹ ہوتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میں آرہی کافی ساری ویڈیوز میں کلیر کر چکا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لیے کہ دوہزار بائیس سٹارٹ ہونے سے پہلے کیونکہ آگے سیزن ہوتا ہے اور کافی سارے لوگ اپنا بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ گرمیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے یا ونٹر میں جو ہے نا وہ پروجیکٹ انسٹال کروا لیتے ہیں کہ ونٹر میں میکسیموم بینیفیٹ لے لیں جو نیٹ میٹرنگ میں جاتے ہیں کہ انیشیلی وہ اپنی یونٹس کو سیو کر لیں اور ونٹر سمر میں اس کو یوٹیلائز کر سکیں تو آج اسی حوالے سے میں نے ہائیبریڈ انورٹرز کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو پرسنلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ان کا ٹیکنیکلی سپیسیفکیشن فیچرز کوالٹی اور ورنٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو دوستو جو انورٹرز ہیں ان میں اپنے ٹاپ آف دی لیسٹ اس وقت سنویز کا ہائیبریڈ انورٹر ہے جو کہ موسٹ پاورفول انورٹر ہے اپنے فیچرز اپنی سپیسیفکیشن، قوالٹی، اپنے ڈیزائن اور اپنی ورنٹی کے حوالے سے بات سنویز کا بھی سٹاک نہیں آرہا بیٹری کی وجہ سے پینڈنگ ہے انورٹر تو آ چکے بات اس کے ساتھ بیٹری صرف لیتھیم سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ بیٹری سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ ہائیبریڈ جو نائنٹی پرسانٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بیت بیک اپ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ انورٹر ہم ہوتے ہیں ایکچولی ایمپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بیٹری کی وجہ سے پینڈنگ ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ ملتی ہے بیٹری کی تو اس کی میں ایک کمپلیٹ علیہ دا ویڈیو اپ لوڈ کروں گا کہ سنویز ایکچولی ڈیفرنٹ کیا ہے پاکین کی ڈیٹا شیٹ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ نائٹ راکس ہے انوریکس کا جو کہ آرڈی ہر بندہ جانتا ہے کہ انوریکس کا بہت ہی ہائی کوالیٹی برینڈ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کا سیکنڈ موس پاورفول انورٹر بن جاتا ہے کیونکہ جو سنویز اور اس کے اندر ڈیفرنس ہے وہ میں ڈیٹا شیٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایکچولی کیوں ہے اور نائٹ راکس یہ جو انورٹر ہے سنویز کا فائیو کلو وارٹ ہائیبریڈ انورٹر یہ بھی آئی پی سکسٹی فائیو ہے نائٹ راکس ہے وہ بھی آئی پی سکسٹی فائیو ہے دونوں فائیو یئر کی وارنٹی کے ساتھ ہیں سنویز آپ کو ٹین یئر کی ایکسٹینڈیبل وارنٹی بھی اس کی مل جائے گی آگے اگر بات کر لی جائے نائٹ راکس کے بعد تیسرے نمبر بھی اگر آ جائیں تو آ جاتا ہے میکس پاور کا سوفر سکس گلو وارٹ ہائیبریڈ انورٹر یہ تینوں ڈوال ایپی پی ٹی چارج کنٹولرز کے ساتھ ہیں تینوں آئی پی سکسٹی فائیو ہیں اور تینوں کے جو انہ وہ فائیو یئر کی وارنٹی ہے اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر کے اوپر آتا ہے وہ کراؤن ایلیگو آئی پی سکسٹی فائیو جو آرڈی میں انسٹال کر چکا ہوں میرے ریسینڈلی پروجیکٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیرہ اسمائل ہان میں ہم نے وہ پروجیکٹ انسٹال کیا وہاں پہ میں نے آئی پی سکسٹی فائیوز کی ہے کیونکہ بہت ہی ہائی کوالٹی برینڈ ہے جو کہ میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ وولٹرونک اس لیول کی پروجیکٹ ڈیزائن کرے گا کیونکہ وولٹرونک نارملی وی ایم ٹو وی ایم ٹری وی ٹو اس طرح کی پروجیکٹس ڈیزائن کرتا ہے جو کہ لو بجٹڈ پروجیکٹس ہوتی ہیں اور پاکستانی زیادہ تار جو امپورٹرز ہیں وہ اسی کو امپورٹ کرتے ہیں پیسوں کے چکر میں تو ان چاروں کی ڈیٹا شیفز کے اوپر ان کی کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو میں ڈیٹیل سیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے چوز کرنا آسان ہو ویڈیو بنانے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کے لیے پروڈکٹ چوز کرنی ہے تو برائی مہربانی سولر لگوانے سے پہلے چاہے میں لگا کے دے رہا ہوں چاہے کوئی اور بندے سے لگوانے ہیں پروڈکٹس کے بارے میں ضرور ریسرچ کیا کریں گے آیا کہ اس پروڈکٹی ریلائیویلٹی کیا ہے اس کی ایکچول ورنٹی کیا ہے کیونکہ مارکٹ میں آپ کو یہ بھی آج کل دھوکہ دیکھنے کو ملے گا کہ سات سال کی ورنٹی پانچ سال کی ورنٹی اور ساتھ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کہ ایک سال کی پروڈکٹ ریپیرنگ ورنٹی چار سال کی سرویس ورنٹی یا دو سال کی پروڈکٹ ورنٹی تین سال کی سرویس فری ورنٹی یا دو سال کی پروڈکٹ ریپیرنگ ورنٹی اور پانچ سال کی سرویس فری ورنٹی تو یہ سب دھوکے اور فراڈ ہوتے ہیں یہ جتنے بھی IP21 انمرٹرز آتے ہیں یہ جس طرح میکس پاور کے ہو گئے سولر میکس ہو گیا ٹیسلا ہو گیا انور ایکس ہو گیا انور ایکس کی ویران سیریز ہو گی سولر میکس کی فالکنی آر آر فور سیریز ہو گی میکس پاور کی سنٹرونک سن بریج سیریز ہو گی ٹیسلا کے انفینی وی ٹو ایچلی یہ مرڈل ایسے ہیں کہ جو ہائی ایکوالٹی یا ہائی ریلیبیلیٹی کے ساتھ نہیں آتے یہ بجٹڈ سسٹم ہوتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے ان کے اوپر جاتے ہیں کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں کرتا بھٹ میری کوشش جیئے کہ اب نئے دور کے اندر نئی چیزوں کو چوز کریں اور اپنے لئے بہتر آپشن بنائیں کہ اس کے اندر ایکچولی کیا ہے تو انشاءاللہ ان ڈیٹا شیٹس کے اوپر اس کی بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کہ آپ کو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاؤں گا جی تو ویورز اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن ویز سنگل فیز ہائیبرٹ انورٹر جو کہ ڈوال ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر کے ساتھ ہے آئی پی سکسٹی فائی پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے سن ویز کی اس وقت جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ مجھے سب سے اچھی لگی اس کے کچھ فیچرز بھی ہیں کچھ فنکشن بھی ایسے ہیں جو کہ اس کو ڈیفرنٹ بناتے ہیں اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کے اگر بات کر لی جائے تو 5 کلو ویٹ کا جو سن ویز کا انورٹر ہے پینسٹر سو ویٹ سولر کپیسٹی ہے اس کی سٹارٹ اپ وولٹیج یعنی کہ جس پہ انورٹر آن ہو سکتا ہے وہ اسی وولٹ ہیں میکسیمم چھے سو وولٹ ہیں اس کے اپریٹنگ اس کے ہنڈرڈ وولٹ سے ساڑھے پائنسو وولٹ ہیں اور اگر اس کے پی وی انپوٹ کرنٹ کی بات کی جائے تو پندرہ پندرہ ایم پیٹی چارج کنٹولر ہیں جس پہ آپ پانچ سو پلس کے پینلز بہ آسانی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے چھ سو یا چھ سو پلس کے پینلز لگانے تو آپ ایم پی پی ٹیز کو پیرلل کر کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں ایم پی پی ٹیز سنکرونائز ہیں دونوں ایم پی پی ٹیز کی جمعہ کامن اور نیگٹیو مائنس دونوں کامن کر کے آپ اس کو ایٹرلائز کر سکتے ہیں یہ تیس ایم پیر چھ سو وولٹ کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر بن جائے گا باقی جو اس کو ڈیفرنٹ بناتی ہے باقی انورٹ ہے اس کے بیٹری ہائی وولٹیج ہے بیٹری اپریٹنگ جو ہیں ایکشلی یہ لیتھیم سپورٹیڈ انورٹر ہے اس کے ساتھ آپ ڈیوبلر یا سادی بیٹری بھی یوز نہیں کر سکتے پچاسی وولٹ سے پانچ سو وولٹ بیٹری اپریٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ کو دو لیتھیم بیٹریز کم از کم لگانے پڑیں گی جو آپ کے 50 ایم پیر تک بھی یوز کر سکتے ہیں 50 ایم پیر کی دو بیٹریز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو 100 ایم پیر 48 وولٹ والا ہی بیک اپ دیتی ہے باقی اگر اس کی بات کر لی جائے پروٹیکشنز کے حوالے سے ہے تو پروٹیکشنز اس میں کافی زیادہ ہے باقی انورٹرز میں سے باقی بھی جو انورٹرز میں نے بتایا ہے نائٹر آکس ہو گیا کراؤن آئی پی سکسٹی فائیو ہو گیا یہاں میکس پاور سوفر ہو گیا انہوں میں بھی بہت پروٹیکشنز ہے یہ تھوڑا ان سے ڈیفرنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا ویٹ ٹوانٹی سکس کے جی ہے جو کہ تمام ہائیبریڈ انورٹرز میں سے سب سے زیادہ ہے اس کی ریزن اس کے کمپونٹس اس کا جو ہیوی ہیٹسنگ ہے اس کا بیلڈ ڈیزائن اس طرح گیا ہے اس کی پوری کی پوری باڈی جو ہے اس میں ہی ہیٹسنگ ڈیزائن کیا گیا ہے علیدہ سے ہیٹسنگ نہیں لگایا گیا جس کا ایفیکٹ انورٹر کے اوپر ہوتا ہے تو بہت ہی ہائی کوالٹی برینڈ ہے ابھی یہ سٹاک میں نہیں ہے ان فیچر انشاءاللہ یہ سٹاک میں آ جائے گا انورٹر سٹاک میں ہے اس کی بیٹری ارینج نہیں ہو رہی ہے بھی کیونکہ وہ ایمپورٹ ہونی ہے اور اس کی ٹیسٹ ریپورٹ کا تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ اسی کمپنی کی بیٹری اس کے ساتھ جوز ہوگی سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں تو نائٹ راکس انورٹر ہے جو کہ بہت ہی مقبول انورٹر ہے ہائیبریڈز کے اندر آپ لوگ اچھی طرح اس کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں لوگ انہیں پڑا ریویو کیا بڑی ویڈیوز اس انورٹر کی بنی ہیں ایکچلی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ابھی جو آگے سیزن آ رہے ہیں تو لوگ جو مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں ان کے لیے پروڈکٹ چوز کرنا آسان ہو اور نائٹ راکس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں یہ اپگریڈڈ موڈل ہے ان کا ڈوال ایم بی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اس کے علاوہ ٹچ ایل سی ڈی ہے وائی فائی ہے وائی فائی تو ایک کامن چیز ہوگی ہے آج کل تمام انورٹرز کے ساتھ آتا ہے اٹھالیس وڈ بیٹری اپریٹنگ ہے فل فائی ویئر کی وارنٹی ہے سنویز کی بھی فل فائی ویئر کی وارنٹی ہے اس کے ساتھ بھی وائی فائی آتا ہے اس میں آپ کو ٹائس سکنین بھی مل جاتی ہے ہیوی لوڈ اور سمارڈ لوڈ دو قسم کے لوڈ آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بھی ہر قسم کی پروٹیکشن موجود ہے اگر اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کی بات کر لی جائے تو اٹھالیس وڈ بیٹری اپریٹنگ ہے ایم پی پیٹی اس کا پین سٹھ سو وارٹ کا ہے اور اس کی منیموم وولٹیج رینج ایک سو پچیس وولٹ ہے اپریٹنگ ایک سو پچیس سے چار سو پچیس وولٹ ہے جس میں کہ آپ پانچ سو چالیس تک پینل یوز کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ پرفیکشن دیکھیں پینل کی آؤٹپوٹ کی تو میرا پرسنل ایکسپیدینس ساڑھے چار سو وارٹ کی پرفیکشن اب ساڑھے چار سو وارٹ کے ہم نے اس کے اوپر چودہ پینل لگائے اس کی ہمیں تھرٹی نائن، فارٹی، تھرٹی ایٹ یونٹس ملتی ہیں ہائیبریڈ پلس نیٹ میٹرنگ کے اندر وہیں پہ ہم نے چودہ پینل چار سو نوے وارٹ کے لگائے وہ سینتیس سے اٹھتیس یونٹ، چھتیس یونٹس بناتے ہیں وہیں پہ ہم نے بارہ پینل پانچ سو چالیس وارٹ کے بھی لگائے تو وہ یونٹس بناتے ہیں تیس، اکتیس، انتیس، انتیس، باتیس میکسیمون اس سے زیادہ یونٹس نہیں بناتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ایکچولی ڈیزائن کیا گیا تھا گیارہ ایمپیئر کے اوپر بارٹ میں کمپنی نے اس کی ایمپیئر انلاک کروا کے تیرہ پہ سیٹ کروا ہے تاکہ بڑے پینل کو سپورٹ کر سکے بات میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے کہ اس کے اوپر اس کی پرفارمس اچھی نہیں رہی باقی انورٹر بہت اچھا اوبرار پینل کی سپورٹ سے انورٹر کی ایفیشنسی کتن میٹر نہیں کرتی ہے کہ اگر آپ کہیں گے بڑا پینل نہیں لگ سکتا تو اس کی ایفیشنسی نہیں ہے آپ ساڑھے چار سو وارٹ لگائیں نا ساڑھے چار سو وارٹ کے اس کے اوپر آپ اس کی زبردست ایفیشنسی لیں دیکھنا یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ چوز کر رہے ہیں اس کی کمپیٹیبلیٹی کس کے ساتھ ہے اس کی کمپیٹیبلیٹی ہے تو وہ پرفیکٹ ہے انورٹر اور آگے اگر اس کی پروٹیکشن کی بات کر لی جائے تو اس میں بھی تمام پروٹیکشن موجود ہے جو کہ ایک سیمپل انورٹر میں قطن نہیں ہوتی عام انورٹر میں آپ کو اوور وولٹیج اوور وولٹیج پروٹیکشن بھی تو ہے نہیں ہوتی اس میں شارٹ سرکٹ پروٹیکشن مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اوورلوڈ پروٹیکشن مل جاتی ہے جو کہ نہ ہونے کو برابر ہوتی ہیں کام کرتا نہیں کرتی ان انورٹر میں آپ کو یہ ایکچولی دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ یہ آئی پی سکسٹی فائیو ہے آئی پی سکسٹی فائیو یہ انورٹر جو ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ ایکچولی ڈیزائن ہی سی حساب سے ہوتے ہیں ان میں یہ پروٹیکشن ہوں گی تو یہ آؤٹڈور میں کام کرتے ہیں اور آئی پی سکسٹی فائیو بنتے ہیں آگے اگر بات کر لی جائے اس میں میکس پاور سوفر سنگل فیز سکس کلو وارٹ ہائیبریڈ انورٹر بہت زبردست پروڈکٹ ہے اس میں بھی ڈول ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر ہے وائی فائی ہے فل فائی ویئر کی ورانٹی ہے اٹھالیس وڈ بیٹری اپنیٹنگ ہے لیتھیم لیڈ ایسڈ ٹیبلر بیٹری آپ ساری یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ اس کی نو ہزار وارٹ سولر کپیسٹی ہے یعنی کہ چھے کلو وارٹ کا انورٹر ہے نو ہزار سولر لگا سکتے ہیں اگر آپ بڑا بیٹری بنگ لگاتے ہیں تو اب اس کے اوپر نو کلو وارٹ پینل لگا اس کو آیادہ چارجنگ سورس بن سکتا ہے کیونکہ چارج کنٹولر نو ہزار وارٹ کا ہے اور اگر اس کی پروٹیکشنز کی بات کر لی جائے تو اس میں بھی آلماس ساری پروٹیکشنز موجود ہیں جو کہ ایک آئی پی سکسٹی فائب ہائی بریڈ انورٹر میں ہونی چاہیے اور بہت ہی اچھا انورٹر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بھی اور آگے بات کر لی جائے ایلیگو آئی پی سکسٹی فائب جو کہ کراؤن کا انورٹر ہے جو کہ والٹرونک نے دیزائن کیا یہ میری ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے والٹرونک نے کام کیا ہے کیونکہ والٹرونک ہمیشہ بجٹیڈ انورٹر ڈیزائن کرتا ہے جو کہ وی ایم ٹو وی ایم ٹری وی ٹو وی ٹری وی ایم ٹور جیسے انورٹر ڈیزائن کرتا ہے لو بجٹ انورٹر ہوتے ہیں جو کہ اتنے لانگ لائف نہیں ہوتے اتنی ہائی کالٹی نہیں ہوتی میکسیم دو تین سال چار سال اس کے بعد وہ فالٹ پہ چلے جاتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ میں جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں اس میں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بھی آپ پہ ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں اور میں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ بھی نہیں ہو سکتا انسان غلطی ہو سکتی ہے اگر اس کے سپیسیفکیشنز کی بات کر لی جائے تو پین سٹھ سو وارٹ سولر کپیسٹی ہے سنگل ایمپی پیڈی چارج کنٹولر ہے جو کہ ستائیس امپیر تاک ہے اس کے اوپر آپ پانچ سو پلس چھ سو پلس کے پینلز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہیں اس میں کسی بھی پینل کا کوئی ایشو نہیں ہے اور اس میں بھی آلموسٹ آپ کو پروٹیکشنز دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ آئی پی سکسٹی فائیو ہے ایڈ دی انڈ وہی بات آ جاتی ہے باقی ان تمام انورٹرز کے اوپر آپ لیتھیم بیٹریز بھی لگا سکتے ہیں ٹیوبلر بیٹریز بھی لگا سکتے ہیں سنویز کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے اور یہ جو کراؤن کا انورٹر ہے اس کے ساتھ آپ کو وائی فائی بھی نہیں ملے گا باٹ اس کی ورنٹی بھی فل فائیو ایر ہے باقی یہ آئی پی سکسٹی فائیو انورٹرز ہیں اور پی وی کپیسٹی بھی ان کی اچھی ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے تمام کی فل فائیو ایر کی ورنٹی ہے میرے حساب سے فائیو کلو وارٹ سکس کلو وارٹ میں یہ بیسٹ چوائس ہونی چاہیے آپ لوگ کی انورٹر چوز کرتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے تاکہ اچھی کوالٹی کا انورٹر آپ چوز کر سکیں ہاں جی دوستو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی تو جب بھی آپ سولر سسٹم ڈیزائن کروائیں کوئی پروڈک چوز کریں تو یہ ساری چیزیں لازمی ان میں دیکھ لیا کریں کہ آیا کہ یہ آپ اپنے لیے چوز کر رہے ہیں پینل کم کر لیں جہاں پہ آپ دس پینل لگا رہے ہیں وہاں پہ آپ آٹھ پینل لگا لو سات پینل لگا لو انورٹر اچھے سے اچھا لگا ہو بیٹری بینک اچھے سے اچھا لگا ہو انشاءاللہ بیٹری بینک کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ویڈیو بنای ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹیوبلر اچھی ہے لیتھیم اچھی نہیں ہے جو چیز میں لیتھیم کے بارے میں بھری کہتا ہوں اس کا حل بھی نکل آیا ہوا ہے پائلان ٹیک کی لیتھیم بیٹری ایک ایسا بیٹری بینک پاکستان میں انٹریڈیوز ہوا ہے جس نے سارے ایک سارے گلے شکوے ہتم کرتی اس سے پہلے جو بیٹری بینک آتے تھے وہ ٹوئیئر کی ورنٹی کے ساتھ کسی کے دو ہزار سائیکل ہیں کسی کے پچیس سو سائیکل ہیں کسی کے تین ہزار سائیکل ہیں تو اس بیٹری کا میرے خیال میں ڈیڑھ دو لاکھ کی بیٹری لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب جو پائلان ٹیک ہے اس کی پرائیس لینک بھی دو لاکھ کے آراؤنڈ ہے فائیوئر کی ریپلیسمنٹ ورنٹی ہے چھ ہزار سائیکلز ہیں تو اس طرح کی بیٹری چوز کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ایک علیہدہ ویڈیو بنے گی تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انشاءاللہ ایک سپیشل ویڈیو فائیو کلو ہٹ کے انمرٹرز کے اوپر جو کہ صرف آپ لوگ کو اویرنس اور آپ لوگ کو گائیڈنس دینے کے حوالے سے ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرا چینل دیکھتے رہیے شکریہ اللہ حافظ